پورے دور میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا حضرت عمر نے بہت ساری ایسی چیزیں کی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ مثال بن گئی تراوی کی نماز کو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی نماز تین رات پڑھائی تھی اس کے بعد آپ نے تراوی کی نماز بند کر دی کیوں؟ آپ نے فرمایا خشیتو انتف رضا علیکم کہیں یہ تراوی کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا حضرت عبوبکر کا دور آیا لوگ جماعت سے تراوی نہیں پڑھتے تھے الگ الگ پڑھتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کہہ چکے ہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے حضرت عمر کا دور آیا حضرت عمر ایک دن نکلے رمضان میں دیکھا کہ کہیں ایک آدمی الگ تراوی پڑھ رہا ہے کہیں ایک آدمی دس لوگوں کو لے کر جماعت بنا کے پڑھ رہا ہے حضرت عمر کو بڑی عجیب بات محسوس ہوئی انہوں نے کہا کہ کاش کہ سارے کے سارے لوگ ایک امام کے پیچھے تراوی پڑھیں حضرت عبی ابن کعب کو انہوں نے امام بنایا اور سارے لوگوں کو ایک جماعت پر اکٹھا کیا اور کہا اس کے بعد جب یہ سارے لوگ تراوی پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ نعمت البدعت حاضی یعنی یہ کتنی بہترین بیدعت ہے اب یہاں بیدعت کا مطلب وہ بیدعت نہیں ہے جو شریعت میں بیدعت جس کو کہتے ہیں شریعت میں تو بیدعت کا یہ مطلب ہے کہ وہ کام جس کی بنیات شریعت میں نہ ہو جس کی اصل شریعت میں نہ ہو جبکہ تراوی کی نماز کے بارے میں ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراوی کی نماز پڑھائی ہے تو یہاں بیدعت کا لغوی معنی ہے یعنی یہ کام میرے دور کے اتبار سے نیا ہے جماعت سے تراوی کی نماز کا سلسلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا تھا اس کو میں نے دوبارہ پھر سے شروع کیا اسی لیے اس حدیث کی شر میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتباری میں نقل کرتے ہیں کہ یہ دراصل حضرت عمر کا ایک استنباد تھا ان کا ایک استدلال تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کہیں تراوی کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ خطرہ یا یہ اندیشہ ختم ہو گیا لہذا دوبارہ تراوی کی نماز شروع کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس طریقے سے حضرت عمر نے دوبارہ تراوی کی نماز شروع